چکن پوپسکل کمین پوڈر یعنی زیرا پوڈر اور ہافی ٹی سپون بلیک پیپر پوڈر یہ کچھ ہمیں سٹکس چاہی ہیں جس پہ ہم پوپسکل بنایں گے اور پھر فرائے کریں گے اور یہ دو بریٹ کے بیس ہیں اور کوٹنگ کے لئے ہم انڈا اور بریٹ کرمز یوز کریں گے ان تمام چیزوں کو چوپر میں ڈال کے کیمہ بنا لیں گے سب سے پہلے ہم بریٹ ڈالیں گے اور اس کے ہم کرمز بنا لیں گے چکن ایڈ کریں گے اب ساتھ ہی اس میں تمام مسائلیں ایڈ کر دیں گے پیپریکا ہے سالٹ ہے سوئے ساوس دھنیا ہے ہمارے پاس لسنا درکا پیسٹ یہ سب چیزیں ایڈ کریں گے اب یہ بریٹ چکن اور تمام مسائلیں اچھی طرح مکس ہو چکے ہیں اب اس سے ہم جو ہے کیمہ ہمارا بن گیا ایسے ایک باول میں نکال لیں گے میں اس میں ایک سے دو ٹیبر سپون کوکنگ آئل شامل کر دوں گی تاکہ یہ آمیزہ جو ہمارا بنایا ہے یہ سٹکی نہ ہو تاکہ جب بھی ہم اسے شیپ دیں گے میں کیونکہ آج پاپسیکلز بنا رہی ہوں چکن سے تو جب ہم اسے شیپ دیں گے تو یہ ہمارے ہاتھوں پر چپکے نہ آمیزہ میں آج دو سے تین شیپس کے پاپسیکلز بناوں گی گول والے پاپسیکلز تھوڑے چوڑے والے اور تھوڑے کم چوڑے والے یہ دیکھیں ہمارا پہلا پاپسیکل تیار ہو گیا ہے اسے پہلے ہم نے اچھی طرح اڈے میں ڈپ کیا ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح کور کریں گے بریٹ کرمز میں اب یہ ہمارا different شیپ کا پاپسیکل تیار ہو گیا ہے اسے بھی اڈے میں ڈپ کریں گے پھر بریٹ کرمز میں اچھی طرح کور کریں گے اسی طرح آپ نے چھوٹے چھوٹے سے ٹیمے کے بالز لیتے جانا ہے اور اسے ہاتھ کی مدد سے یہ شیپ آپ نے دیتے جانا ہے زیادہ مشکل شیپ نہیں ہے بہت ایزی آپ رام سے بنا لیں گے اسے بھی آپ انڈے میں اچھی طرح ڈپ کر کے اور بریٹ کرمز کی مدد سے کور کر لیں گے اور اسی طرح سارے رکھتے جائیں گے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہے کہ پہلے ہم اس کو لے کے ذرا سپرٹ کر لیں گے بال کو اور پھر سٹک لگائیں گے اور پھر اسے سائیڈوں سے اچھی طرح اس کے کورنر زغرا شیپ دے لیں گے اس کو اچھی طرح پاپسکل کی اب ہم ایک اور پاپسکل بنا رہے ہیں کیمے کا بال لیں گے سٹک پہ آپ دیکھیں یہ لگائیں گے بہت ہی ایزی ایوے ہے اس کو بنانے کا اور اس کو ہلکا ہلکا فلیٹ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم شیپ دے لیں گے یہ اوپر سے ڈیفرنٹ جتنا ہم نے چوڑا رکھنا ہے اتنا ہم اسے بنا لیں گے اور یہ تھوڑا کم چوڑے والا ہمارا پاپسکل تیار ہو گئے ہیں اب اسے بھی انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر بریٹ کرمز سے اچھی طرح کور کر لیں گے اور یہ ہمارے فرائی کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں آئل کو ہم نے بالکل میڈیم فلیم پر گرم کرنا ہے اور تیز آنچ نہیں لکھنی کیونکہ اگر آنچ تیز ہو گی تو یہ باہر سے کیونکہ بریٹ کرمز بھی ہیں تو یہ جل جائیں گے اور اندر سے اچھی طرح پکیں گے نہیں اسی طرح ہم سارے بنا کے اور ریڈی کر لیں گے امید ہے آپ کو میری ریسپی یہ بہت پسند آئے گی اگر میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میرے چینلنگ کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایسا زبزز سا کلر آیا ہے بہت ہی پیارا کرنچی کرنچی اور کرسپی ہمارے پاپسکل تیار ہو رہے ہیں شکلیں گے شگلیں گے شکلیں گے شکلیں گے شکلیں گے شکلیں گے شکلیں گے شکلیں گے بات اللہ موسیق 않 researcher موسیقی